کیا پاکستان میں ہمیں یہ ریلائزیشن ہے کہ ٹھیک ہے چاہے وہ امریکہ ہی ان کے بٹن دبا رہا ہے امریکہ ہی کنٹرول کر رہا ہے اس ریجیم کو ہمیں سمجھ ہے پاور سٹرکچر کی کہ وہاں پہ ڈائنامکس آف پاور کیا ہیں مالک میں بھی افغانستان میں صحیح میں بھی افغانستان جب نجیب کی گورنمنٹ تھی کومنیس گورنمنٹ تھی میں تو شاہ سکول میں ہوں گا تھا میرا خیال ہے جب آگا میں بھی وہاں سکتا ہے پیدا ہی نہ ہو نائنٹی ون میں پہید حج میں جلزم میں اسی وقت آیا تھا تھا تھوڑا پہلے تو نائنٹی ون سے لے کے میں نے پورا دور دیکھا ہے مجاہدین کا پورا دور دیکھا ہے طالبان کا طالبان کے پریئرڈ میں میں آدھا وقت میرا وہاں پہ گزرتا تھا خیر خفیہ طالبات تو نہیں ہے آپ نہیں نہیں میں اس وقت کھلے آپ نیوز ویک اور لندن ٹائمز کے لئے ریپورٹنگ کرتا خیر مطلب میں کہنے کے یہ تھا کہ دیکھیں وہاں پہ آفغانستان میں جو ابھی جو ہرسٹرائل معاملات ہیں اگر نائنٹی ون میں آپ کو واقعہ یاد دلا دیوں تو وہ سو بھی یہی صورتحال تھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھی اس کے بعد اگر آپ جائیں تو مجاہدین دور میں مکس چیزیں تھی تو واحد پوریٹ تھا طالبان میں جہاں پہ پاکستانیوں کو دیکھ کے کچھ بہتر جو ہے صورتحال تھی لیکن اس کے فوراں بعد بھی میں گیا ہوں وہاں پہ تو آپ کو داخل ہوتے ہی کے ساتھ پہلے داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کو جو سننے ملتا تھا فوراں آفیس میں پاکستان آئی ایس آئی پاکستان آئی ایس آئی دوسری بات یہ تھی کہ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں تھوڑی سی افغانستان کی صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے جب یہ نائن ایلیون کے بعد تو ہوا تھا سب سے بڑی غلطی جو کی ہے امریکہ نے جس کا ابھی تک اور پرپیچول انسٹیبلیٹی اسوقیں افغانستان نے بھو دیا ہے وہ یہ تھی کہ جو ہے امریکہ بکیم اپاٹ اف آف آف افگان سوال وار اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں یہ جو اگر آپ دیکھیں افغانستان میں بہت لمبی تاریخ رہی اس میں جو پولاریزیشن تھی تو اس میں امریکہ ایک حصہ بن گیا افٹر ای ایگریمنٹ دیسمبر운데ات فائزن کوبی ماں جو آئی دے ہی ہ ruin M۔ اب وہ چیزیں بڑتی چلی جائی آ رہی ہیں اسے ہرم نجات کبھی بھی نہیں ہوا صرف کر سکے ہماری غلطی کیا تھی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے ہمیں ہم کبھی بھی اپنے تحفظات جو ہے نہیں بتاتے رہے بات یہ آتی کہ دو ملکوں کے درمیان جب ایک لحاظ سے الائنز بنتا ہے اتحاد بنتا ہے تو وہ convergence of interest پہ بنتا ہے